اس ماں گل کے طرف سے سب دوستوں کو خوش آمدید ہمیں سپورٹ کر کے چینل کو سسکرائید کریں شکریہ انجیر ایک مفید خوشک میوہ ہے جسے جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے دبلے پتلے اور کمزور افراد کیلئے میوہ قدرت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک ہے اس کا ذکر قدیم رومی اور یونانی تاریخ میں بھی ملتا ہے انجیر حازمہ بہتر بناتی ہے اگر بخار کی حالت میں مریض کا منبار بار خوشک ہو جاتا ہو تو اس کا گودے مم میں رکھنے سے یہ تکلیف رف ہو جاتی ہے یہ گردے اور مسانے سے پتوی کو تحلیل کر کے نکال دیتی ہے انجیر کو مغغبادام اور اخرود کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو یہ خطرناک زہروں سے بھی محفوظ رکھتی ہے خوشک انجیر اور ذائقے میں میتھی ہوتی ہیں تاہم صحت کے لئے بے حد مفید ہے انجیر میں چربی اور کولیسٹور نہیں ہوتا بلکہ اس میں بہت کم سوڈیم اور فائبر کاربوہائیڈرٹ اور چینی کی متوازن مقدار ہوتی ہے کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کیلئے انجیر بہترین طرفہ ہے انجیر کھانے سے آدمی مرز کولنج سے محفوظ رہتا ہے کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غزائیت حاصل ہونے کے علاوہ کبز کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے کھانسی، دماغ اور بلغم کے لئے بھی نہایت مفید ہے انجیر کو بھگو کر کھانے کا طریقہ میدے کے امراض جیسے کبز، تیزابیت، بدحضمی میں انجیر کھانا نہایت فائدہ مند ہوتے ہیں انجیر کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور کچھ ہفتوں تک اسے صبح کھانے سے کبز، تیزابیت اور بدحضمی کی شکایت کا جر سے خاتمہ ہو جاتا ہے انجیر میں غزائی فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ انتوں کو متحرک کرنے میں مدد دیتی ہے جس سے کبز کی شکایت دور ہوتی جسمانی توانائی اور اساب کے لئے انجیر میں قدرتی ویٹامن بی کمپلیکس موجود ہوتا ہے جو کہ اساب کے لئے انتہائی ضروری ہوتا ہے اسی طرح ویٹامن بی جسمانی توانائیں کیلئے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی کمی ہموگلوبن کی مناسب مقدار نہ بننے کا باعث بنتی ہے جس کے نتیجے میں جسم تھکاوت کا جلد شکار ہوتا ہے جبکہ اکثر سر بھی چکرانے لگتا ہے انجیر میٹابولزم کو قدرتی استحکام فراہم کرنے والا پھل ہے جو جسمانی وزن میں کمی لانے میں مدد دے سکتا ہے اور اکثر اسے موٹاپے کے شکار افراد کو کھانے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے تاہم دودھ کے ساتھ اسے کھانا جسمانی وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے